آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری محلے کی مسجدیں ہو چاہے ہمارے معاشرے کی مسجدیں ہو یا کسی خاندان اور قبیلے کی مسجدیں ہو کیونکہ اب ہو گیا ہے کچھ لوگوں کی انساریوں کی الگ مسجد میواتیوں کی الگ مسجد فلانے کی الگ مسجد مطلب ان کا ٹھیکہ ہو گیا راج ہو گیا ان کا لیکن بلہیم کس چھوپر ہے امام صاحب کرے موزین صاحب کرے اگر جو وہ کرتے بھی ہیں تو ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے زلیل قسم کے لوگیں غریب قسم کے لوگیں دو ہزار روپے تمہیں دیتے تو ہیں صفائی کر کے دکھاؤنا مسجد کو صاف کرونا ارے تمہاری کیا اوقات ہے ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان جو مسجدوں کی صفائی کا اعتمام کرتا ہے وہ اللہ کے نظر چمکنے والا ہے الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلامنا لا عباده اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکعی سجود صدق اللہ العظیم میرے محترم بزرگو عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پاکیزہ اور ایک محذب انسان بنایا انسان کو پاکی صافی کا احتمام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارشاد ہے کہ ان نظافت منال ایمان کہ پاکی صفائی انسان کے لئے آدھا ایمان ہیں اس لئے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ گندگیوں سے اپنے آپ کو صاف رکھیں اپنے محلوں کو صاف رکھیں اور اپنے اندر جو گندگی ہے ہمارے اندر پنا پر رہی ہے ان گندگیوں کو ہم ختم کرنے والے بنیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو محذب بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنانے کے لئے اس کو محذب بنانے کے لئے اس کو گندگیوں سے دور رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بے شمار طریقے رائش کیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو محذب بنانے کے لئے اس کے چہرے پر خوبصورت ڈالی بنائی اس ڈالی کو مزین کرنے کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ اپنی ڈالیوں کو بڑھاؤ اور موچھو قدرو اور ڈالی کیسی ہو جو ایک مجھ سے زیادہ نہ ہو وہ اسی لئے کہ جب انسان ایک مجھ سے زیادہ بڑی ڈالی ہو جائے گی تو ایک انسان محضب انسان نظر نہیں آئے گا وہ انسان کہیں نہ کہیں ایک بابا جیسے سمجھ میں آئے گا یا ایک دھونگی انسان سمجھ میں آئے گا یعنی ایک اس کی سورت جو ہے اس کی جو سیرت ہے وہ اس کو برابر میشنے کر بائے گا اس لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی ڈالیوں کو بڑھاؤ اور تمام آئیمہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ انسان کی خوبصورتی کے لئے ایک مجھ سے ڈالی کیا ہوتی ہے یہ خوبصورتی کے علامت ہوا کرتی ہے اس کو مزگین بنانے کے لئے انسان کو خوبصورت بنانے کے لئے حکم دیا کہ اپنے موچوں کمک رکھو اپنے حیعت کو صاف اور پاک رکھو اپنے کپڑے اچھے پاک کو صاف ہونے چاہیے اسی طرح ہم جہاں رہتے ہیں ہم گھر باہر کے اندر جہاں رہتے ہیں وہ پاک صاف ہونا چاہیے اسی طرح ہمارے جو بہت سارے محلات ہیں یا ہماری جو گلیاں ہیں ان کو وہ ہماری صاف ہونے چاہیے ہمارے محلے کی گندگیاں ہمارے صاف ہونے چاہیے تو یہ تمام نظافتیں تمام پاکیزگیاں اور تمام اچھائیاں یہ تمام کے تمام اسلام کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا وَطَاحِرْ بَيْتِيَا لِلْطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُقَّعِ سُجُودُ اے میرے بندوں تم میرے گھر کو پاک و صاف رکھو باطنی گندگیوں سے بھی اور ظاہری گندگیوں سے بھی وَالْقَائِمِينَ نماز پڑھنے والوں کے لئے وَالْرُقِعِنَ اور رکو کرنے والوں کے لئے اور تواف کرنے والوں کے لئے کیا کر رکھو میرے گھر کو تمام گندگی سے تمام آلائش سے بلکو پاک و صاف رکھو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم ادا فرمایا اور بے شمار روایتوں کے اندر اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی صفائی کے لئے روایت ارشاد فرمائی ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار کے سامنے قبلے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کی رتوبت دیکھی ناک کی گندگی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندگی کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ کر تکلیف ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا جہاں کے مالک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کیا اور ایک روایت کے لئے تھا مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ آپ جاؤ اور عبیر لے کر آؤ عبیر ایک قسم کی خوشبو ہے وہ صحابی گئے دوڑتے ہو اپنے گھر سے وہ خوشبو لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشبو کو لے کر اپنے ہاتھ سے اس جگہ پر ملا اس روایت کے ان دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں نمبر ایک کہ مسجد کو ظاہری گندگی اسے ہمیں صاف رکھنے کی ضرورت ہے جتنی زیادہ مسجدیں صاف ہوں گی اتنے زیادہ انسان کو عبادت کرنے کا دل لگے گا آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری محلے کی مسجدیں ہوں چاہے ہمارے معاشرے کی مسجدیں ہوں یا کسی خاندان اور قبیلے کی مسجدیں ہوں کیونکہ اب ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ کی انساریوں کی الگ مسجد میواتیوں کی الگ مسجد فلانے کی الگ مسجد مطلب ان کا ٹھیکہ ہو گیا راج ہو گیا ان کا اور چندہ لینے کیلئے کیا کرتے ہیں وہ لوگ تمام سے چندہ لیتے ہیں اور راج کس کا منصوریوں کی مسجد ہے بھائی کوئی چھڑے نہ نہیں اس میں کوئی کسی کا راج نہیں چھلے گا تو اس طرح ایک رواض چل پڑا ہے تو مسجدیں کسی کی بھی ہو اگر ہم دیکھیں کہ جہاں مسجدوں کی صفائی کا نظام نہیں ہے جن لوگ کے اندر مسجدوں کی صفائی کیلئے کوئی ان کے دلوں کے اندر کوئی خواہش نہیں تو ان کے محلہ جا کے دیکھ لیجئے ان کے گھروں کے اندر جا کے دیکھ لیجئے یہ ہماری مسجدوں کی صفائی نہ ہونے کی بنابر ان کے نہ محلہ صاف ہے نہ ان کے گھر صاف ہے نہ ان کی باطن کی گندگیاں صاف ہیں اور یہ حقیقت ہے حدیث باقی اندر آتا ہے اب صل اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو انسان مسجد کی صفائی کا اعتمام رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مسجد کی صفائی کرنے کی بنابر اس کے بدن کے عامال جو ہوتے وہ اچھے بنا دیتا ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے مسجد کی صاف صفائی کا اعتمام کیا اس کے کورا کڑکڑ کو اٹھا کر باہر پھے گا اللہ تعالیٰ اس ٹیلے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے اب معاشی صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا رسول صل اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ محلے محلے کے اندر مسجدیں بناو اور مسجدیں بناو کے مقصد کیا ہے کہ ہر اس محلے کے اندر مسجد ہونے چاہئے جہاں پر انسان آسانی سے مسجد کے اندر باجماعت نماز کی بابندی کر سکے جیسے آج ہم لوگ دیکھیں کہ مسجدیں اپنے گھروں سے اتنا دور ہو کہ آدمی پندرہ منٹ کے اندر یا بیس منٹ کے اندر اپنی جماعت کو پا لے اپنی مسجد کے اندر پہنچ جائے تو یہ محلے کے اندر مسجد ہونا یہ کافی ہے اب مسجدیں یہ محلے کے اندر مسجدیں بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک محلے والے نے الگ بنا دی دوسرے محلے والے نے الگ بنا دی تیسرے محلے والے نے الگ بنا دی یہ بھی طریقہ نہیں ہے بلکہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک مختصر وقت کے اندر اپنی جمعات حاصل کر لے اور مسجد کے اندر پہنچنے والا بن جائے تو اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ میرے پاس عمل کے جتنے عامال پیش کی جاتے ہیں ان میں سے ایک عمل یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ میرے مسجد کے اندر کس شخص نے کُڑا کرکٹ کو بہار فیکا یہ بھی عامل ہے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا اور یہ ایک ایسا عمل ہے اسی باتہ اللہ الرسول نے فرمایا کہ جو انسان مسجدوں کی صفائی کا احتمام رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے چندت میں ایک گھر بنا دیتا ہے اور آج ہم لوگ دیکھ لیں کہ مسجدوں کی صفائی کا کوئی احتمام نہیں ہے جہاں مسجدوں کی صفائی کا احتمام آجاتا ہے جو انسان جتنا بڑا ہو جاتا ہے جو انسان جتنا پیسے والا ہو جائے گا اس کو مسجدوں کی صفائی سے بلکل اعتراض ہو جاتا ہے وہ انسان مسجدوں کی صفائی کرنے کا احتمام نہیں رکھتا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں بڑے بادشاہ جو ایسے بادشاہ جن کے وجہ سے شیطان بھی قابطہ تھا اور وہ ایسے بادشاہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں اپنے کپڑے سے مسجدوں کی صفائی کا اتمام کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے دن خاص سور سے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس صفائی کا اتمام کیا کرتے تھے اور ساسد اس کو خوشبو کا بھی اتمام کروا دی یہ دونوں چیزیں ہماری امت کے اندر سے نکلتی جارہی ہیں ایک تو مسجدوں کی صفائی کرنے کا اتمام ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے اور ہم یقین جانے کہ جو انسان مسجدوں کی صفائی کا اتمام رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے کینا بغض اداوتوں کو بھی دور کرتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کی صفائی کے اتمام بلکل نہیں رکھتے ہیں مہینوں مہینوں مسجدیں گزر جاتی ہیں لیکن صفائی کرنے والا کوئی آدمی آنے کو تیار ہی نہیں لگا دیا کسی کو نوکر وہ لگا رہا ہے اور وہ نوکر کو اس طرح سمجھتے کہ تو یہ بھی صاف کر تو یہ بھی صاف کر جبکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا گیا کہ انسان کی ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجدوں کی صفائی کا خود اپنے طور پر اتمام کرے اور یہی نتیجہ ہے کہ ہمارے محلے کی صفائی کا نظام نہیں بنتا یہی نتیجہ کہ ہمارے محلے کے اندر ہمارے لوگوں کے اندر آپس میں نفرتیں اداوتیں بڑھتی جا رہی ہیں نہ تو والدیں نہ خود چاہتے ہیں کہ مسجدوں کی صفائی کا اتمام کریں اور نہ والدیں یہ چاہتے ہیں کہ چلو ہم لوگوں نہیں کر سکتے یا نہیں پوچھ سکتے تو اپنے بچوں کو پوچھائیں کہ بیٹا جاؤ مسجدوں کی صفائی کا اتمام کرو کچھ نہیں اور جو انسان مسجدوں کی صفائی کا اتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بے شبہ نعمتوں کی راستے نکالتا ہے ایک واقعہ میں نے پڑھا ایک شخص عرب کے اندر چھ مہینے اپنی نوکری کرتا ہے اپنے پیزنس سمالتا ہے اور چھ مہینے جا کر عرب کے اندر جا کر مسجدوں کی صفائی کا اتمام کرتا ہے وہ آدمی فٹے پڑھانے کپڑے کے ساتھ کیا کر رہا تھا مسجد کی صفائی کر رہا تھا بیٹا اللہ کے اردگرد صفائی کر رہا تھا ایک شخص نے اس کو غریب سمجھے کچھ دینے چاہا کہ غریب ہیں لے لیجی جسے آج کے زمانے کے اندر کوئی امام صاحب ہو امام صاحب کو کیا کرنا ہے آپ کو مسجد کی صفائی بھی کرنی ہے آپ کو امامت بھی کرنی ہے آپ کو مسجدوں کے ساری چیز کا اتمام کرنا ہے کالین بھی آپ کو ہی دونی ہے مسجدوں کا فرش بھی آپ کو ہی دونی ہے اور مسجدوں کوڑا کرکٹ آ جاتا تھا آپ کی بھی ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں شرم کرو محلے کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کیا قوم کے اندر ایسے معاشر کرنی ہے ایسے بندے نہیں ہیں کیا جو مسجدوں کی صفائی کے اتمام کر لے جمعہ کے دن کم از کا اپنی مسجدوں کی صفائی کے اتمام کر لیا کریں لیکن بلہم کس چھوپر ہے امام صاحب کریں معزین صاحب کریں اگر جو وہ کرتے بھی ہیں تو ان کو حقارت کی نگا سے دیکھا جاتا ہے زلیل قسم کے لوگ ہیں غریب قسم کے لوگ ہیں دو ہزار روپے تمہیں دیتے تو ہیں صفائی کر کے دکھاؤنا مسجد کو صاف کرنا ارے تمہاری کیا اوقات ہے ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ انسان جو مسجدوں کی صفائی کا اتمام کرتا ہے وہ اللہ کے نظر چمکنے والا ہے وہ انسان دلوں کے اندر اس کی دلوں کے در کھینا نہیں ملے گا اس انسان کی دلوں کے اندر نفرتیں نہیں ملیں گی اس انسان کی دلوں کے اندر عداوتیں نہیں ملیں گی وہ انسان دلوں کے دور سے پاک صاف ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کا اتمام کرتا ہے ایسے لوگ ہیں کتنی مسجدیں ایسی ہیں معاشرے کے اندھے دیکھ لیجئے اللہ کے اندھے دیکھ لیجئے کتنی مسجد ایسی ہیں جن کے کالینیں گنڈی بڑی ہیں اور کئی کئی سالوں در دھولنے کا نظام نہیں لاکہ بچھا دیا نظام نہیں کالین اچھی بچھا دی انہیں گردوں کو بار کھچینے کے لئے مشینوں کا انتظام نہیں اللہ کے بندوں جو انسان مسجدوں کی صفحہ کے اعتمام کرتا ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ مسجدوں کی صفحہ کے اعتمام کرنے کا شرف اتا فرماتا ہے وہ انسان اگر ایک میگنی کو بھی باہر پھیک دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے محنت کے لئے گھر بنا دیتا ہے تو یہ میں نظام بنانے کی ضرورت ہے ہمیں اس کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ صفحہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے شما نعمت اتا فرماتا ہے میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ شخص جو آدمی جس کو غریب سمجھے ایک آدمی نے کچھ پیشے دینے چاہے کہ تم لے لیجئے اس نے اپنی جم میں سے کارڈ نکالے ایک کارڈ دو کارڈ تین کارڈ چار کارڈ ایسے نے کم سے پانچ چھے کارڈ نکال دی جس کیا تھے بینک کی ایٹی ایم کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں ڈیویڈ کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکالے کہا کہ میں غریب انسان نہیں ہوں میرے پاس ممبائی کے اندر کئی بڑی ہوتلیں ہیں میں بڑا بزنسمن ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے گھر کی سفائی کا اعتمام کروں اور اللہ تعالی نے مجھے چھ مہینے اللہ کے گھر کی سفائی کرنے کا اعتمام دے رکھا ہے میں چھ مہینے کے لیے میں یہاں آتا ہوں اور میں اللہ کے گھر کی سفائی کرنے کا اعتمام رکھتا ہوں اور چھ مہینے اپنے بزنس کو سمالتا ہوں اللہ تعالی نے میرے کاروبار کو بڑا رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے لئے نظام بھی منا رکھا ہے میں اللہ کے گھر کی صفائی کا اعتمام کر رہا ہوں اور آپ یہ دیکھیں معاشرے کے اندر کہ جب مسجد صاف ہوتی ہیں ستری ہوتی ہیں تو لوگ وہاں پر جا کر عقیدت سے جاتے ہیں مسجد صاف ہوتی ہیں تو لوگوں کو وہاں عبادت کرنے کے اندر مزا آتا ہے لیکن اگر ہم لوگ نظام نہیں بنائیں گے اگر ہم مسجدوں کی صفائی کرنے کا اعتمام نہیں رکھیں گے تو پھر ہوتا یہی ہے میرے تو ماتھے پر کنکری چیڑ جاتی ہے اللہ کے بندوں صفائی کرنے کا اعتمام کرو اس سے کیا ہوگا آپ کی دلوں کے اندر سے گندگیاں دور ہوں گی ہمیں کرنا کیا چاہیے نمبر ایک مسجدوں کی صفائی کرنے کا حمل اعتمام کریں ہمارے محلے کے اندر جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو صاف کرنے کے ساتھ اس کو ظاہری گندگی سے بھی دور رکھیں اور باطنی گندگی سے بھی اس کو دور رکھیں نمبر تین ہم لوگ کیا کریں کہ مسجدوں کے اندر بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں کبھی جالہ آجاتا ہے کبھی کچھ آجاتا ہے تو اس کو اعتمام رکھیں خود اپنے ذاتی طور سے اس کو صاف کرنے کا اعتمام رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ عمل جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کی رتوبت کو خود اپنے ہاتھوں صاف فرمایا اور وہاں پر خود اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی یہ عمل کیا حملی نمونہ نہیں ہے کیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پر جھوم جانا عاشق رسول ہو جانا اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کام آ جائے کہ مسجدوں کو صاف کرنے کا اللہ کے رسول نے یہ اعتمام کیا نہیں ہے تو یہ مسجدوں کی صاف صفائی کا ہم لوگ اعتمام رکھیں اور مسجدوں کی چیزوں کا استعمال یہ بھی ہمارے لئے بہت اہم ہے مسجدوں کی چیزوں کا استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں تو کن کیلئے جائز ہے کن کیلئے ناجائز ہے خاص طور سے وہ لوگ کرتے ہیں یا جس محلے کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں وہاں مسجدوں کے صفحہ کے اعتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی کام کریں کہ جب ہم نماز پڑھ کر جائے تو اپنے اوپر کا پنکھا ضرور بند کر دیں دروازوں کو لگا دیں مسجدوں کو محفوظ رکھیں جب انسان کاموں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دل باطنی گندگیوں صاف ہو جائیں گے اس کے بارے میں لوگ کینہ بغض آدھاوتیں نہیں رکھیں گے ان کی محبت لوگ کی دلوں کے اندر بٹھا دیتا ہے لوگ ان کے بارے میں بدگوئی نہیں کرتے لوگ ان کے بارے میں بولا بولا نہیں کہتے ہمیں نہیں کرنا اور ہمارے بچوں کو بھی اس کو کرنے کا حکم نہیں دینا یہ آج ہمارے معاشرے کا مسئلہ بن گیا ہے اور واقعی عدم نہیں آتے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بچارے جو مسجد کے محصرین ہوتے ہیں یا جو مسجدوں کے اندر تنخواہ کی ویسے جو لوگ مسجدوں کو سفائی کا اعتمام کرتے ہیں جب کبھی گندگی مل جائے گی تو کچھ ٹھیکزار قسم کے لوگ آ جائیں گے کہ آپ نے ایسا نہیں کر رہا اور مہینوں مہینوں اگر وہ سفائی نہ کر رہے وہ بیمار پڑ جائے تو مہینوں مہینوں بندے بسیدے کیا ہوگی گندی پڑی رہیں گی تو یہ ہم پر سپر لازم ہے کہ ہم لوگ خاص ہو اس کا اعتمام کریں اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کا اعتمام کریں اور بڑوں سمی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے طاقت و قوت اور حوصلہ ہے وہ بھی آئیں تاکہ آپ کے دلوں سے میل ختم ہو آپ کے دلوں سے گندگی ختم ہو جو آپ سے نفرتیں جو بڑھ رہی ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے آپ مسجدوں کی سفائی کریں اور دعا کریں اللہ تعالی جس طرح میں مسجدوں کی سفائی کرنا ہو اللہ میرے دل کو بھی تو گندگی صاف کر دے اور میرے دل کو نورانی بنا دے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق ادا فرمائے وآخر دعا الحمدللہ رب العالمين